بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ تمام افراد جنہوں نے آج سے دو برس پہلے کرونا ویکسین لگوائی تھی اس وقت کی خبروں کے مطابق ان تمام افراد کے مرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آج سے دو برس پہلے یہ ویڈیوز یہ وی لاغز یہ خبریں اور یہ دعوے سامنے آنا شروع ہوئے تھے کہ جو افراد بھی کرونا ویکسین لگوائیں گے وہ دو سال بعد مر جائیں گے اور اس اعتبار سے مرنے کا سب سے زیادہ خطرہ موت کا سب سے بڑا خطرہ میرے سر پر مندلا رہا ہے کیونکہ میں نے چھ بار کرونا کی ویکسین لگوائی ہے تو میں نے کرونا کی ویکسین چھ مرتبہ کیوں لگوائی اور کیا واقعی میں اور وہ تمام افراد جنہوں نے کرونا کی ویکسین لگوائی ہے وہ مرنے جا رہے ہیں جبکہ ان کی موت کا آغاز ہو چکا ہے اس پر آج کے وی لاغ میں ہم بات کریں گے دنیا بھر میں تقریباً آٹھ عرب انسان ہیں اور ان آٹھ عرب انسانوں میں سے پانچ عرب انسان ایسے ہیں جو کرونا ویکسین لگوائی چکے ہیں یعنی تقریباً ستر اکتر فیصد ایسے انسان جن کے جسم میں جن کی رگوں میں جن کے خون میں اس وقت کرونا ویکسین اور اس کے بعد کے اثرات موجود ہیں اور اگر آج سے دو برس پہلے ہونے والا یہ دعویٰ یا سامنے آنے والی یہ خبر درست تھی کہ کرونا ویکسین لگوانے والے افراد دو سال بعد مر جائیں گے تو یا تو پھر ان تمام افراد کی موت کا آغاز ہو چکا ہے یا یہ مرنے والے ہیں یا پھر مستقبل قریب میں مر جائیں گے کیا واقعتاً ایسا ہوگا یا نہیں اس کا تجزیہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے دسمبر 2019 میں کرونا وائرس نے سر اٹھانا شروع کیا اور ظاہرہ اس وقت تک دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس محلق ترین وائرس کا سامنا کیسے کرنا ہے پوری دنیا اس بات کی منتظر تھی کہ سائنس دان اور دواساز کمپنیاں کسی طرح سے کرونا کی کوئی ویکسین دریافت کرنے اور سب لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے جو اپنے پیاروں کو بچانا چاہتے تھے جو اپنے گھر کے بزرگوں کو بچانا چاہتے تھے پریشان تھے وہ سب منتظر تھے لیکن سب یہ سوچتے تھے کہ جب کرونا ویکسین آ جائے گی تو شاید ساری دنیا کا ایک ہی وقت میں اس ویکسین سے مستفید ہونا ممکن نہیں ہوگا تو ویکسین کے آنے سے پہلے تو بطور مجموعی عالم انسانیت اس ویکسین کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی ویکسین منظر عام پر آنے لگی اس کے ساتھ بہت ساری خبریں بہت سارے خدشات اور بہت سارے سوالات سامنے آنے لگے کہ کیا یہ ویکسین انسان کی صحت کے لیے انسان کی زندگی کے لیے درست ہے یا نہیں اور جب اس ویکسین کو لگانے کا آغاز ہو گیا دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کی مختلف قوموں نے اس ویکسین کو اڈاپٹ کر لیا این اس وقت ایک خبر سامنے آئی اور یہ خبر کسی شام کے اخبار یا کسی جھوٹے یوٹیوب چینل کی جانب سے سامنے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے وقت کے ایک جید ترین سائنس دان یعنی اس سے بڑی کریڈبلٹی کہ وہ سائنس دان نوبل انام یافتہ سائنس دان تھے اور انہیں دو ہزار آٹھ میں تب کے شعبے میں نوبل انام سے نوازا گیا تھا لکھ مانٹیگنیر فرانس کے سائنس دان اور ان کی جانب سے اس وقت دعویٰ کیا کہ وہ تمام افراد جو ویکسین لگوائیں گے جو کرونا کی ویکسین لگوائیں گے آخر ایکار وہ موت کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے حوالے سے ہی اس وقت ان خبروں نے گردش کرنا شروع کی کہ جو افراد کرونا کی ویکسین لگوائیں گے وہ دو سال بعد مر جائیں گے بہت ساری میمز بھی ہم نے اس حوالے سے دیکھی لوگ کرونا ویکسین لگواتے لگوانے کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے اور ساتھ یہ بھی لکھتے کہ اگر دو سال بعد کرونا ویکسین لگوانے والے تمام افراد یعنی ساری دنیا مر جائے گی تو پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا سو میں نے کرونا ویکسین لگوالی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو ان خبروں سے ان ویڈیو سے ان وی لوگ سے متاثر ہوئی اور اس نے کرونا کی ویکسین نہیں لگوائی اور خدا جانے ان میں سے کتنے افراد ہیں جو کرونا وائرس کے نتیجے میں موت کا شکار ہو بھی چکے پاکستان میں یوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پندرہ کروڑ افراد آن ریکارڈ ایسے ہیں جنہوں نے کرونا کی ویکسین لگوائی لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے کرونا ویکسین سے متعلق خبروں کے خوف سے کوویڈ ویکسین نہیں لگوائی پاکستان میں یہ دھندہ اپنے عروض پر رہا کہ کرونا ویکسین کے جالی سرٹیفکیٹس بنائے جاتے رہے اور اس حوالے سے ہم نے میں نے فرد اور ہم نے بطور ٹیم سرعام بہت کام کیا اور بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا کہ کرونا کی ویکسین لگائے بغیر کرونا کے جالی سرٹیفکیٹس بنائے جا رہے تھے اس لیے کہ لوگوں پر پابندیاں تھی وہ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے انہیں سفر کرنا تھا سو جالی ویکسین بنائے گئے اور اس کے پسے پردہ محرک یہی تھا کہ لوگوں کو خوف تھا کہ کرونا ویکسین لگوانے کے نتیجے میں وہ لوگ مر جائیں گے اور اب جبکہ دو سال سے زائد وقت ہو گیا ہے تو کیا لوگ واقعی مرنا شروع ہو گئے ہیں کیا واقعی مر جائیں گے مرنے والے ہیں یا پھر ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی یہ بات ذرا آگے چل کر واضح ہوگی یہ خبر جس سائنس دانس سے منصوب کی گئی اس کا نام تھا لک مانٹیگنئر اور جس طرح میں نے بتایا کہ انہیں دو ہزار آٹھ میں ٹیب کا نوبل انام بھی دیا گیا ان صاحب نے انیس سو اسی کی دہائی میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا سائنس کی دنیا میں اور وہ کارنامہ یہ تھا ٹیب کی دنیا میں کہ انہوں نے ایرز کے وائرس کو دریافت کیا تھا اور ظاہرہ یہ بہت بڑا کارہائے نمائی ہے جو کوئی بھی سائنس دان یا ٹیب سے متعلق کوئی بھی شخص سے انجام دے سکتا ہے انہوں نے ایک نیا وائرس اور وہ وائرس جس کی دنیا بھر میں دھوم رہی اور جس کے اترداروں کے حوالے سے دنیا بھر میں اس وقت کام ہو رہا ہے جو بہت سارے لوگوں کی جانے لے چکا اس وائرس کا انکشاف کیا تھا لک مانٹیگنیر نے انیس سو اسی کی دہائی میں سو ایک ایسا پائے کا سائنس دان ایک ایسا سائنس دان جسے ٹیب کے معاملے میں نوبل انام دیا گیا وہ سائنس دان اگر یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے لوگ آخر اکار الٹی میلٹی مر جائیں گے تو ظاہرہ اس خبر میں کچھ دم تو ہوگا اور اس کی کوئی منطق تو ہوگی اس کی کوئی وجہ تو ہوگی اور اس کی بنیاد پر ہی لوگوں نے خبریں دینا شروع کی کہ دوز حال میں تمام لوگ مر جائیں گے لیکن لک مانٹیگنیر کے اس بیان کو اس انٹرویو کو جو ایک امریکی جدید میں چھپا تھا سیاکو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا اور پھر وہ اس وقت کے ویڈس ایپ گروپس میں جس طرح سے وائرل ہوا اور جتنے لوگ بارد رہے کرونا ویکسین لگوانے سے صرف اس ایک خبر کی بنیاد پر کہ ایک نوبل انام یافتہ سائنس دان نے ایک طبی شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والے لوگ مر جائیں گے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی اصل میں اس سائنس دان نے کیا کہا تھا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ انسان کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی رہتی ہے اور وائرسز اور جراسیم اس قوت مدافعت کے مطابق یا انٹی باڈیز کے مطابق اپنی شکل اپنی سٹینٹ اپنی طاقت اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں تو چونکہ ایک ہی وقت میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کوویڈ ویکسین لگوائے گی تو اس بات کا اندیشہ یا خدشہ موجود ہے کہ اجتماعی طور پر کرونا کا ویکسین کسی طرح کی کوئی برتری یا غلبہ اختیار کر لے ان انٹی باڈیز پر جو اس وائرس کو لگانے کے نتیجے میں انسانوں کے جسم میں پیدا ہوگی اور اگر وائرس نے میوٹیٹ کر لیا وائرس نے اپنی شکل تبدیل کر لی زیادہ طاقت یا قوت اختیار کر لی تو یہ زیادہ محلت زیادہ خطرناک اور زیادہ لوگوں کو موت کے موں میں دھکیلنے والا وائرس بن سکتا ہے یہ بالکل غیر منطقی بات نہیں تھی انسانی طبی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے انسان کی وائرسز سے جراسیم سے جنگ ایسے ہی جاری رہی ہے انسان ان وائرسز پر غلبہ پاتا ہے اور وائرسز ظاہر ہے اپنی بقا کے لیے خود کو میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اور الٹی میٹی مزید محلق اور مزید شکلیں تبدیل کر کے وہ انسانیت پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس خطشے کا اظہار کیا تھا لک مونٹیگنیر نے اپنے اس انٹرویو میں جس میں پھر یہ دو سال کا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کو بیچا گیا وائرسز میں اس کی تشریر کی گئی اس پر ویڈیوز کی گئی اس پر خبریں چھاپی گئیں شہصرخیاں بنی اور دنیا کے بیشتر انسانوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ دو سال بعد کوویڈ ویکسین لگانے والے تمام افراد موت کے موں میں چلے جائیں گے تو جس وقت یہ انٹرویو لک مونٹیگنیر نے دیا اس کی عمر تقریباً اٹھاسی برس تھی اور اس سے قبل بھی بہت سارے تنازعات کا شکار رہے بلکہ دوزار سترہ میں سو سے زائد سائنسزانوں نے ان کو ایک خط بھی لکھا اور کہا کہ آپ اپنے نوبل انام یافتہ ہونے کی آڑ لے کر کچھ ایسے ابحام پیدا کر رہے ہیں کچھ ایسی خبریں پھیل آ رہے ہیں کہ جو آپ کی سیلڈ ہے ایڈوکیشن کی اس سے باہر کی ہیں تو آپ ان سے باز رہے تو اس حوالے سے یہ ایک متنازع شخصیت بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تنازعات ان کی شخصیت سے جڑے ہیں لیکن چونکہ ہم کوویڈ ویکشین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کی بات مکمل طور پر غیر منطقی نہیں تھی آج بھی اس بات کا امکان اور خدشہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے ویرینٹ کوویڈ کے کرونا کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس وقت بھی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کرونا کا ایک نئے ویرینٹ انسانیت پر حملہ آور ہے تو ان کا یہ خدشہ بہرحال کہ اپنی شکل اپنا حلیہ اپنی طاقت تبدیل کر کر کے کوویڈ کا یا کرونا کا یہ ویکسین حملہ آور ہوگا یاد رہے کہ لک مانٹیکنیر وہ سائنس دان ہیں جنہوں نے یہ تھیوری بھی پیش کی تھی کہ کرونا وائرس دراصل چین کی وہان لیبارٹری میں بنا تھا اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی دھا اس وقت کرونا وائرس کو چائنہ وائرس کہہ کر ہی پکارتے تھے تو اس طرح کے بہت سارے تنازعات ان کی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ یکسر غلط تھا کہ کرونا ویکسین کے نتیجے میں ایک زیادہ محلت وائرس جنم لے سکتا ہے یقینا نہیں کہ دو سال میں لوگ مر جائیں گے یہ دعویٰ آج غلط ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دو برس سے کہیں زیادہ کا وقت گزر چکا ہے دنیا کے بہت سارے انسانوں کو کرونا کی ویکسین لگوائے ہوئے لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی دنیا میں سینکڑوں ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں دوہ ساس کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر رکھا ہے انہوں نے بہت ساری عدالتوں کے اندر کمپنسیشن یعنی ہرجانے کے دعوے کر رکھے ہیں کیونکہ انہیں جو بیماریاں کرونا ویکسین لگوانے کے بعد لاحق ہوئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماریاں کرونا ویکسین کی وجہ سے آسٹریلیا میں ایک صاحب ہیں جنہیں نیورالوجی سے متعلق ایک پرابلم ہوا اور آج وہ آسٹریلیا کی عدالتوں میں ہیں ہرجانے کے لیے اسی طرح جرمنی میں بہت سارے لوگوں نے کلنگز بنا رکھیں کہ جن کی علامات بیماری کی علامات تقریباً ایک جیسی ہیں جن میں مسلز کی تکلیف اور جسم کے اندر سرسراہت کا پیدا ہونا اور وہ تمام افراد ہی سمجھتے ہیں کہ یہ علامات انہیں کرونا ویکسین لگانے کے بعد سامنے آنا شروع ہوئیں تو اس بات کو بھی یکسر خالی جز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کرونا ویکسین کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تھے ممکن ہے پچھلے دو ڈھائی تین برس میں آپ کو مجھے ہم سب جنہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ایسی بہت ساری بیماریاں ہوئی ہو کہ جنہیں ہم نے عام بیماریاں سمجھا ہو یا جنہیں ہم نے معمول کی بیماریاں سمجھا ہو لیکن ultimatum کا کوئی نہ کوئی تعلق کرونا کی ویکسین سے رہا ہو لیکن ہر ویکسین ہر دوہ اپنا کوئی سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے کیا یہ نتیجہ نکالا جانا چاہیے کہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے تھی یا ویکسین نہیں لگوانی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائنس دان ایک جانب تھے اور اس کے مقابلے میں دنیا کے بیش بہا سائنس دان دنیا کے انگنت نوبل اناب یافتہ تبری شخصیات وہ سب ایک جانب تھیں جو کہ کوئی کی ویکسین کے حق میں تھی تو میں نے چھے ویکسین کیوں لگوائیں یہ اختیام پہ اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ابتدائی طور پر کراچی کے انڈس اسپتال میں چائنہ کی ایک ویکسین کینسینو بائیو کے ٹرائلز کا آغاز ہوا اور میں یہ سمجھتا تھا اس وقت کیونکہ ساری دنیا ویکسین کی منتظر تھی اور اس کے لیے کچھ رضاکاروں کی ضرورت تھی جن پر اس ویکسین کو آزمایا جانا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں عالم انسانیت کے کسی کام آسکوں خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر کے اس ویکسین کے ٹیسٹ اور ٹرائلز کے لیے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کیا تو اس کے لیے میں نے انڈس اسپتال میں رضاکارانہ طور پر کینسینو بائیو ویکسین کی ایک ڈوز لگوائی تو یہ پہلی ویکسین ہو گئی پھر فوری طور پر ایک رشین ویکسین سپوٹنک کے نام سے منظر عام پر آئی اور اس وقت وہ کچھ قیمت یہ نہیں تقریباً چھبیس ہزار روپے کے عوض اس کی ایک ڈوز لگائی جا رہی تھی وہ کراچی کے ساؤتھ سٹی اسپتال میں تھی تو ہم نے اس وقت بھی لائم میں لگتے وہ ویکسین لگوائی اس لیے کہ میں ان افراد میں سے ہوں جو سائنس پر یقین رکھتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ اگر سائنس دانوں کی اکثریت کسی دواء یا کسی ویکسین کے بارے میں سائب اور درست رائے رکھتی ہے تو یقیناً ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے اس کے بعد جب یہ فائزر ویکسین منظر عام پر آئی تو ہمیں پتا چلا جو رکھن ویکسین ہے وہ شاید بہت ساری جگہوں پر ٹریبلنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہے ظاہرہ ہمیں بہت سارے ممالک میں سفر کرنا ہوتا ہے تو مجھے فائزر کی ویکسینز لگوانا پڑی تو یہ تقریباً پانچ ویکسینز ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پر ایک بوسٹر تو تقریباً چھے بار میں نے کوویڈ ویکسین لگوائی اور میں الحمدلللہ تقریباً ڈھائی تین برس کا عرصہ گزرنے کے بعد یعنی میں ان پہلے افراد میں سے ہوں دنیا میں جن پر ویکسین کو ٹرائر بھی کیا گیا میں آج بھی الحمدلللہ صحیح سلامت زندہ آپ کے سامنے موجود ہوں جو بہرحال اس بات کی گواہی یہ علامت ہے کہ دو برس والی جو خبریں تھیں کہ دو برس میں لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے وہ بہرحال درست نہیں تھی وہ جھوٹ تھا اور اس وقت اس جھوٹ کو بہت پھیل آیا گیا اور اس طرح ہم پولیو کی ویکسین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں اس ویکسین کے بارے میں بہت جھوٹ بولا گیا کہ اس سے بانچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ یہ نص بندی کے لیے متعارف کروائی گئی اور بدکسمتی سے یہی ہو جائے کہ دنیا بھر میں آج پولیو کی برز رکھنے والی ایک یا دو قوموں میں سے ایک ہیں سو درخواست یہی کہ افواہوں اور افواہ ساز فیکٹریوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے بطور مجموعی جو سائنس کا تجزیہ ہے جو سائنس کا انیلیسز ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے جس وقت یہ ویکسین بنائی جا رہی تھی یا جس وقت کی ویکسین لگائی جا رہی تھی میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ ہم سردرد کے لیے انہی گولیوں پر انہی دواز ساز کمپنیوں پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے انہی پر اعتماد کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس تو ظاہرہ یہ جنگ وائرس کی اور انسانیت کی ہمیشہ جاری رہے گی بہت ممکن ہے لیکن لک مونٹیگنیر نے جو دعویٰ کیا کہ وائرس ایک بہت محلک شکل میں دوبارہ سے حملہ آور ہو سکتا ہے انسانیت پر یہ انکان آج بھی موجود ہو لیکن بہرحال ہمیں اس وقت بھی سائنس پر ہی سائنس دانوں پر ہی اور طبی ماہرین پر ہی اعتبار اور اعتماد کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کا پاکستانیوں کا اور ساری دنیا کے انسانوں کا حامیو ناسی رو پاکستان زندہ بار